بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ایسی خوبصور جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ میرے بیک میں اور میری سائیڈوں پر دیکھ کے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم فارین میں آگئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم فارین میں نہیں ہیں ہم ایف ایف سی مرپر ماتلوں میں موجود ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے جو ریزیڈنٹ مینیجر ہیں برگیڈی ایر مومن سلیم چیما صاحب موجود ہیں تو آئیں ان سے بھی ملاقات بھی کرتے ہیں اور آپ سے جو ان کے اچھے بہترین کام ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن یہ اتنی گرینری اور یہ چیزیں یہ کس سے آپ کو خیال آیا تھا سب سے پہلے تو یہ جب میں آیا تھا انڈ دسمبر 2019 نے جب ادھر میں نے رپورٹ کی تھی تو یہ والا ایریا جو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کے سارا جو تھا یہاں پہ کچھ درخت لگے ہوئے تھے لیکن بڑے ہیپا زیڈ لگے ہوئے تھے کچھ چین ہے آگے پھر کچھ اور ہے کچھ آگے کچھ اور ہے تو کوئی ایک لک نہیں آ رہی تھی اور اگلی طرف ساری دب اور خراب جگہات ہو تو اس کے دیکھتے ہی میں نے کہا کہ یہ تو انٹرنس ہے اور مین روڈ ہے تو اس کو چینج کرنا چاہیے تو اس کو مدنظر رکھے ہوئے پھر یہ پلان بنایا کہ اس کی لینٹھ ہے 1.2 کلومیٹر اگر ہم ٹریز لگاتے ہیں فروٹ کے ٹری لگاتے ہیں جو کہ اس موسم میں سب سے امدہ چیز یہ ہے کہ آپ خجور لگا دے بیسیکلی جو ایف ایف سی کا امین کام بھی ظاہر ہے یوریای بنانا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ شاید آپ نے یہ پلانٹیشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اس کو یہاں بھی بھی آزمائے جائے ایسا کوئی مقصد ہے کیا نہیں بیسیکلی بناندھی طور پر یہ تو ہے ایک آؤٹلوک جہاں پہ بھی ہاں رہ رہے ہوں وہاں کے آؤٹلوک اچھی ہو پلس جب آپ پر ٹری بہت زیادہ پلانٹ کرتے ہیں ویدر کے اوپر بڑا پوزیٹیف ایفیکٹ آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی روڈ جیٹی روڈ جال رہی ہے آپ کو پتہ یہاں سے دھواں مٹی بہت زیادہ ہے باہر والی جو لیر آپ کی لگی ہے بڑے درختوں کی لگی ہے تو وہ باہر سے جتنی بھی پلوشن آ رہی ہوتی ہے اس کو روکنے میں بڑی مدد دیتی ہے پھر یہ اتنا زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ پلانٹیشن اور گراس ہم کر رہے ہیں تاکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی کنڈیوز ہو جب آپ فیکٹری کے اندر سے اس سیریے میں ٹاؤنشپ کے ہیں تو ایک آپ کو اچھا اور بہتر فیل ہو یہ جو سب درخت ہیں یہ کونسی اگسام کے ہیں یہ خرجیوں پر یہاں لوکل ہیں یا کئی سے امپورٹ کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی بنادی طور پر کچھ ادھر کے لوکل ہیں لیکن کچھ ہم نے خیرپور سے مغوایا تھے آچھا لازٹ گئر تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہ ایک اچھی امدہ خجور ہے یہ جس طرح سے ایک بنچ توڑا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی اچھی امدہ موٹی خجور رگی ہوئی ہے سائز بھی بڑی ہوئی ہے سائز بڑی ہے جیسے ہم دیسی سندھی میں بولتے ہیں یہ ڈنگ ڈوکا ہے آہ ڈنگ ڈوکا ہے اور اصیل دونوں ہی ہیں اس میں یہ اور اچھی یہ پروڈکشن جو ہے اس کی اچھی ہے یہ پروڈکشن کس کے لیے ہے یہاں ادھر جو فیملیز رہتی ہیں یہ پینیادی طور پر جو ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ بیل فیر کے طور پر کریں گے ہمارا یہ بزنس نہیں ہے نہ اس کو بزنس کے طور پر ہم لے رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر بانھتے ہیں گے تقسیم کر دیں گے وہ کھائیں جس طریقے سے مل سکھائیں بہت زیادہ رکھتے ہیں ٹاؤنشپ میں جہاں بھی جاتے ہیں اس کی سندھی بھی بہت اچھی ہے اور ایک اس کا جو فروٹ ہے وہ بھی ان کو دستیاب ہو رہا ہے یہ دونوں بیسیکلی بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں حالدار درخت جانا چاہیے تو اس کے ڈبل فائدے ہوتے ہیں انوارمنٹ بھی اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ جس طریقے سے بندہ اوپر ہے یہ اور اقسام ہے شاید کجور کی یہ ڈیفرنٹ جا رہا ہے یہ کوئی چاہر ہے یہ کونس اقسام ہے سر جی یہ کونس ہے حمزہ یہ سر اسیل ہے یہ اسیل ہے یہ انٹیریئر سندھ کی یہ پرادکٹ ہے یا کہیں اور سے بھی آئی ہے یہ انٹیریئر سندھ یہ آپ اگر دیکھیں اس کو جس میں ڈنگ آیا اس کو اتار کے کھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا بڑی میٹھی ہے بلکل ابھی نظر بھی آ رہی ہے بلکل میٹھی ہے وہ بھی ابھی ہم اچھی سی شیف دیں گے یہ چلتا جائے گا اور یہ کھجوریں جو ہیں یہ ابھی ریسنڈی پلانٹ کی ہیں میرا کھال ہے ابھی دو افتے ہوئے ہیں اور یہ گراس بھی ابھی لگایا ہے اس کے نیچے یہ بلکل لس گرین ہو جائے گا اسی طریقے سے جائے سے پہلے آپ نے پلانٹ دیکھا ہے یہ جو آگے بھی یہ ایک زیبو لگا ہوا جو ریڈ کلر کا ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ طرح مینٹین کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ کھجوریں چل رہی ہیں اور دوسری طرف بھی فاصلے فاصلے پہ ایک کھجور لذر آ رہی ہے اور تو پر بھی آپ کو پروٹ نظر آ رہا ہوگا یا ظاہرہ درخت جتنے ہوں وہ ظاہرہ دن کو آکسیجن دیتے ہیں اور آپ کو کاربن زائز ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دیکھیں آپ نے ساری جو ہم نے درخت لگائیں یہ ان کے بڑے انچے ہیں بیسیکلی جتنی بھی جیٹی روڈ سے دھمو اور مٹی ہوتی ہیں سب سے پہلی وال یہ آ جاتی ہے ان کے سامنے درخت جو ہے اس کو روک لیتے ہیں ساری پلوشن اندر نہیں آتی ہے اگر ان کو آپ کاٹ دیں تو یہ سیریے میں بہت زیادہ پلوشن اندر سے جیٹی روڈ کی ادھر آئے گی تو بیسیکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے یہ خجوریں اسی طریقے سے چلتی جا رہی ہیں یہ ٹریک جو ہے یہ ایک شاریہ دو کلومیٹر ہے اور ایک شاریہ دو کلومیٹر میں یہ اسی طریقے سے خجوریں جو ہے وہ چال رہی ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پلانٹ کے اور ریزیڈنسل ایریا کے پرلی سائٹ پہ بھی کافی امنی خجوریں جو ہیں وہ پلانٹ کی ہے جو کہ اس طریقے سے الحمدللہ چاڑ رہی ہیں تو اس حساب سے کر دیکھا جائے تو یہ ایک جیسی آپ کو نظر آ رہی ہیں انگی کچھ بیٹ میں پودے کمزور ہو گئے لیکن ہم وہ ریپلیس کر دیں گے یہ ایک اچھا سا جب کہ یہ والا ساسات سارا سپورٹڈ بائی گراس کا لون ہے بہت اچھا بنا ہوا اوپرحال جو ایمبیس ہے اس کی آؤٹلوک وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور تیسری یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پرلی طرف لائٹیں چال رہی ہیں اگر یہ رات کو آپ کو دیکھیں آ کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے جیسے ائرپورٹ پر جگمگاہ نہیں رہی ہوتی جگہ اتنا زیادہ بہت خوبصورت لگے تو یہ ساری لائٹیں رات کو جلتی ہیں تو وہ بہت اچھا مندر دیتے ہیں فیلنگس آ رہی ہیں ایسے لگ نہیں رہا کہ ہم میرپل ماتلوں میں یہ تو ہے آپ کو میں لے کے جاؤں گا وہ جگہ جہاں پہ ہم خجوروں کو اتار کے پروسس کر رہے ہیں صحیح کچھ خجوریں جو ہیں ان کے چھوارے بن جائیں گے اور کچھ کو جو ہے وہ پروسس کر کے تو اس کی جیٹس یا خجوریں یہ کچھ خالی پڑا ہے یہ اس میں پلانٹیشن کرنی ہے یہ آپ نے دیکھا مارک شار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم گارڈن پورا لگائیں گے درخت لگائیں گے کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو خالی جگہ ہے وہاں پہ درخت ہونے چاہیے خالی جگہ نہیں پڑی ہونے چاہیے کیونکہ درختوں سے ویدر کا بہت زیادہ اچھا امپیکٹ آتا ہے اور وہ بہت بہتر ہوتا ہے یہ اگر آپ لیفٹ سے دیکھیں تو یہ بیلڈنگ آ جاتی جو کہ ہارڈی کلچر ہمارا دپارٹمنٹ ہے یہ انگلیش میں لکھا بھی ہے اس کے بعد یہ نرسری کا ایریا آ جاتا ہے یہ سارا ایریا جو ہے یہ یہاں پہ ہم پلانٹ تیار کرتے ہیں اور یہاں سے تیار کر کے یہ ہمارا پورا ایک سیکشن ہے جو اس کو لکھا افر کرتا ہے اور پھول اور پلانٹ سارے ہی تیار ہوتے ہیں تیار ہونے کے بعد پھر آگے جو ہے مختلف جگہوں پہ ہم ان کو کاشٹ کرتے ہیں تو یہ خجوریں جو ہے یہاں سے ان کو کھینچ رہا ہے تاکہ خوشے سے جو بڑا بڑا بنچ ہے اس سے خجور جو ہے وہ علیدہ کر لے تو یہاں سے کھینچ کے تو وہ جو ہے خجوریں علیدہ کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھیر لگا ہوا ہے ابھی اس میں سے جو کمزور خجور ہے وہ علیدہ کرنی جائے گی جو بہتر والی ہے یہ آپ ٹوکری دیکھ رہے ہیں یہ ٹوکریوں میں وہ ساری خجور جو ہے وہ کٹھی کر کے ڈال رہے ہیں ابھی یہ پروسس جو ہوگی یہ اس سے چوارے بنیں گے یہ چواروں کے لیے ہے تو اگر پروسس دیکھیں تو اس میں یہ دو ہیں پہلے اس پارٹ میں ڈالے گا اس میں سے صاف کرے گا صاف کر کے تو پھر وہ دوسرے والے میں لے کے جائے گا جہاں پہ اس کو بوائل کریں گے مزشوار یہ ابھی اس نے ڈال دیا نا صحیح ہے ابھی یہ جائے نا اس کے اندر سے دیکھیں اوپر اسے مٹی شٹی اتر جائے گی جو اس کے اوپر تنکیشن کے لگے ہیں وہ ہٹ جائیں گے ابھی یہ اس میں سے نکال رکے تو اس میں ڈالے گا جہاں پہ یہ اس کو بوائل کرے گے صحیح جب بوائل ہو جائے گے ایک لیول تک اور یہ اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کے پرلی سائٹ پہ اگر دکھائیں پروسس ہونے کے بعد ابھی ڈرائے ہونے کے لیے یہ خجورے جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں یہ خجورے اور چھوارے دونوں بن رہے ہیں کتنے دن سر اس کو یہاں پہ یہ تقریباً سات سے آٹھ دن لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی شیپ میں آ جائیں گے اور یہ ڈرائے ہو جائیں گے بلکل اور ڈرائے ہو کے یہ چھواروں کی طرح سخت ہو جائیں گے اور یہ جو ہے یہ والی صحیح یہ ساری کے ساری ان کے چھوارے نہیں باند میلے یہ خجورے بن جائیں گی یہ جو آپ پہ سامنے یہ خجورے بن جائیں گی اور وہ جو ہے یہ دیکھیں نام یہ خجوروں کے لیے ہیں اور وہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے چھوارے بنے گی ہم نے تو پہلے یہ آنے JellyRC میں تو کم سے کم طرح نہیں دکھائے یہ تو ساری چیزیں ہم نے کرپر میں دیکھی تھی یہ پروسس ہوتے ہوئے ابھی اسی لیے آپ نے جان دے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کروایا ادھر الحمدللہ تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ پروسس ہوکے یہ پروجیکٹ جو ہے پورا ہو جائے اس کو مینٹین کرنے میں آپ کی ٹیم تو ہوگی سر ہاں یہ ساری ٹیم تھڑی ہوئی ہے ادھر الحمدللہ یہ ساری ٹیم ہے ساری میں سے ادھر سے لوڈ کر کے لے آتے ہیں نا درفتوں سے اتار کے یہاں پہ کٹھی کر کے یہاں سے پروسس کر کے ادھر فائنل پروڈکٹ آئے جائے گی اور جب یہ ڈرائے ہو جائیں گی تو یہ قابلہ استعمال پروٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے میں نے سوشل میڈیا پہ کافی ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں آپ صرف یہ ٹاؤنشپ پہ اس کے علاوہ جو باہر کے جو لوگ ہیں جو مسکین ہیں گریب ہیں یا بے سارا لوگ ہیں ان کو ہی آپ نے بھی بہت کچھ کیا ہے ابھی بھی آج آپ نے شاید مطلو مومل کی ماری میں وہاں پہ جو گریب لوگ ہیں ان کو نے گھر تیار کروائیں الحمدللہ یہ بھی ہے یہ ایف ایف سی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ ہسٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ابھی بڑا کیا ہے کہ ہنڈرڈ اینڈ فٹی سیون گھر بنا کے ہم نے دیئے ہیں تو اگر پوری سندھ گورنمنٹ لگی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار ہزار یا پانچ ہزار بنائے ہیں تو ہنڈرڈ فٹی سیون تو میں دے رہا ہوں بنا کے صرف اکیلہ ایک امنی بنا کے دے رہی ہے یہ جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی ان میں جو ان کے تباہ ہوئی تھے وہ ان کے افیکٹن ہیں ان کے جن کے گھر بلکل نہیں تھے غریب گربہ تھے ان کا سہرہ کو نہیں تھا تو ان کے لیے ہم نے چھت کا بندوبست کیا جس میں ایک کمرہ اس کے اندر بجلی کے سہرہ پوائنٹ لگا پرکھا لگایا پھر ساتھ واشروب میں دیا تو وہ الحمدللہ بڑے لوگ خوش ہیں کیونکہ وہ لوگ تھے جن کی سطاعت نہیں تھے کئی ایسے بھی لوگ تھے جن کی نسل در نسل جو ہے وہ گوپو میں رہتی آ رہی تھی تیمپریری جو بنے تھے گوپے جو اس کو کہہ رہی تھی گوپو میں رہ رہی تھی تو ان کے لیے یہ بڑی حران خوشکن حیرت کی کہ وہ آج ایک پکے گار کے مالک ہوگا کب یہ سے بند ہیں جو غریب ساری عمر نہیں بنا سکتے گا اس کے علاوہ ذر ایک اور فیسر ظاہر ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یہاں پہ جسٹی کیا والے ذکات کی جی ایشیوز ہوتے ہیں کہ ان کا جو رائلٹی ملتی ہے وہ یہاں پہ صرف نہیں ہوتی اس میں کتنی صدا جاتا ہے میں کسی اور کے مطلق بات نہیں کرنے چاہئے کیونکہ یہاں پہ گوٹکی میں بہت زیادہ انڈسٹری لگی ہے لیکن اپنی میں بات یہ کروں گا کہ وہ رائلٹی نہیں اس کو کہتے وہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے بند پرسنٹ ہوتا ہے تو وہ لگنا چاہئے میرا ہمارا میرا خیال ہے اس کی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا وان پرسنٹ ہی بہت زیادہ اوپر جا کے لگتا ہے یہ اس طرح آپ نے دیکھا ہمارا سونا سکول ہے باہر جو بڑی اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے سونا ہسپیٹل ہے جو لوگوں کو فری ہسپیٹال کی فیسیلیٹیز دے رہا ہے تو یہ وہ ہمارے پروجیکٹ ہے یہ سارا سال چلتے ہیں ہر پروجیکٹ اس کی کاسٹ ٹک ہوتی ہے بڑی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے میڈیسنز ہو گئی ساڑھے چار سو پانچ سو کی قریب بچہ یتیم جو ہم فری پڑھا رہے ہیں یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے یہ صرف جو یہاں ایمپلائیز ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں ان کے بھی پڑھتے ہیں ایمپلائیز کے بھی پڑھتے ہیں باہر اس کے بچے پڑھتے ہیں نادرین آئے ہیں تو آپ کو میں یہ ایمپلائیز کا بہترین سکول ہے اور ایمپلائیز بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں تو وزٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے ویلکم اور ایک چیز آپ نوٹ کریں گے گرین ری اور پلانٹیشن ار جگہ پہ اور یہ آپ دیکھ لکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسکول کی جو انٹرنس ہے دیکھ سکتے ہیں ہم آپیں دورا اندر آگئے ہیں اسکول کے بچوں کے سیلنے کے لئے جو ویہیکلز کڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ بہت بیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں صرف بیٹھ کے جو ہے ڈنڈا اٹھا کے ہم تیلیم دے دیں بلکل یہاں پہ جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے نا کانسیپٹی سکتے ہیں یہ اسٹیپ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کی جو ہے ایکٹیوٹیز کروائی جاتی ہے خاص طور پر جو کیجی کے یا نرسری میں یا پی جی میں جو بچے آتے ہیں اور اس میں بھی یہ گیمز بنوئے ہیں جیسے وہ لڈو میں بنی ہوتی ہیں یہ آمن بھائی وہی گیم ہے یہ سیڑھیاں بھی ہیں سام بھی ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے ہم بھائی اس کو تو چلانے میں ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے ایسے ہی جو ہے نا اس کو ہم تو صرف فارین میں دیکھتے ہیں لیکن بلیو می یہ ہم ابھی ایف ایف سی میرے پر مرتلوں میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ خاص طور پر اس کو ڈیولپ کرنے میں برگیڈیر محمد سلیم چیما صاحب کی کاویشیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں ناظرین یہ ہم ایف ایف سی کے اندر صرف آپ کو یہ بیلڈنگ یا اور چیزیں جو نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے فسلیٹیزی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ جنان اسٹیڈیا میں ایف ایف سی میر پر مرتلوں میں ہیں یہاں پہ جو بچے ہیں اور بڑے بھی ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہیں نا گیمز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اور فٹبال کے حوالے سے بھی لگے ہوئے ہیں گراؤنڈز ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں وہاں وہ سامنے والی بارڈ باسکٹ بال کی بھی جو پلئریا ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ڈے کے لیے نہیں بلکہ یہ نائٹ کے لیے بھی ہے یہاں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی تعداد میں جو فلٹ ڈائٹ جیسے بولتے ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں میں کمرمن سے گزرش کروں گا کہ یہ آپ دکھائیں بھی صحیح یہ اوپر فلڈ لائٹس جو لگی ہوئی ہیں تاکہ رات کو جو ہے نا جیسے موسم تھنڈا ہوتا ہے تو گیمز آسانی سے ہو جائے ناظرین جی ہم ابھی ایف 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 کے جو مین پلانٹ ہے اس کے اندر آگئے ہیں یہ ان کی ایڈمن بلڈنگ اور مختلف جو بلاکس ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی بلڈنگ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو اس کا مین ٹاور لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کو نظر آیا رہا ہے جیک سکتے ہیں یہ ایف ایف ایسی کا جو ٹاور ہے جو باہر سے کافی دور سے آپ کو نظر آتا ہے ابھی اس وقت اندر جو اس کا پروسسنگ جل رہا ہے تو ابھی اس کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ اندر جائیں کرتے ہیں اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیسے بنتے ہیں تو انشاءال نیکس ٹائم آپ کو لازمی ویزید کریں